اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو دیسی کرپٹو گروہ آپ سے پلیز میری بڑی دل سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بیکوز میں اس میں بہت ساری باتیں وہ کرنے والا ہوں جو اپنے دل سے کر رہا ہوں کوئی نمبر کی بات نہیں کر رہا لیکن میں وہ باتیں کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کے سوچنے کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج کر دیں پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا یہ آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے بہت زیادہ دل سے بنا رہا ہوں میں یہ ویڈیو ہم جو پردیس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو پاکستان کا بڑا درد ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پھر یہ بھی خوپ بھی بڑی دلدی ہار دیتے ہیں کہ یار ان کا کچھ نہیں ہونا لیکن میرے جیسے لوگ بہت سارے ہیں پاکستان میں بھی یہاں پر بھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا دے رہا ہوں کتنا اچھا کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو چھوٹی سے ایک باوتا ہوتا ہوں میں سویڈن میں رہ رہا ہوں بارہ تیرہ سال سے میں سکسیسفل ہوں میرا ماشاء اپنا گھر رہا ہے بچے ہیں فیملی ہیں گاڑی ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کیمرے کے سامنے آگے بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے دل سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سکسیس دیکھیں اپنی لائف میں اور بہت کام لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ درد اور یہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے لیکن میں یہ اور میں ساتھ ساتھ ایک اور بار بتا دوں میں یہ ویڈیو کسی پپولیریٹی کے لیے نہیں بنا رہا میں یہ ویڈیو کسی اس چیز کی بنا رہا ہے کہ میں جس بندے کو آپ کو دکھانے لگوں میں اس کو بڑا لائک کرتا ہوں میں نے شاید اس کی کوئی ایک ویڈیو پوری آج تک دیکھی نہیں ہے مجھے بلکہ اس کے کچھ سٹائل جو ان سے ہیں بہت اچھے نہیں بھی لگتے لیکن مجھے اس میں ایک چیز کامن لگتی ہے جو میرے اندر بھی ہے جو ادھر سویڈن میں بارہ سال تیرہ سال رہنے کے باوجود میرے اندر ختم نہیں ہوئی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اوپر جا رہا ہوں تو میں ایسا کیا کروں ایسا کیا سوسائٹی کو اور خاص طور پر پاکستان کو واپس دوں تاکہ جو لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا کے وہ لوگ بھی اوپر جائیں اگر میں کچھ سیکھتا ہوں اور وہ مجھے اوپر لے کے جا رہا ہے تو میں اپنے ساتھ دس لوگوں کو بیس لوگوں کو ہزار لوگوں کو اور اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں میرا اتنا چھوٹا سا چینل ہے میں میرا اتنا چھوٹا سا انفلینس ہے اس بندے کا اچھا خاصا بڑا انفلینس ہے میں اس کو مارکٹ کرنے نہیں آیا میں فائن نہیں ہوں اس کا بلکل بھی اب میرا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس بندے کا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سٹائل ہے بٹ وی ہای وان ٹھنگ ان کومن جو مجھے لگتا ہے وہ کومن کیا چیز ہے شاید اس کے اندر بہت ساری اچھی اور سے اچھائیاں ہوں گی بہت سارے لوگ اختلافات کرنے والے ہوں گے بہت سارے لوگ پیار کرنے والے ہوں گے میں کسی کو نہ اچھا کہہ رہا ہوں نہ بڑا کہہ رہا ہوں ہر بندے کی ریسپیکٹ ہے میرے لیے میں ویڈیو بہت زیادہ ریسپیکٹ سے بنا رہا ہوں تو پلیز اس کو کونٹروورشن نہ بنائیے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ واقعی اس بندے کی آواز سنیں آپ لوگ واقعی میری بھی آواز سنیں میں ادھر سویڈن سے بیٹھ کے آپ کو یہ دیسی کرپٹو گروپ کے اوپر کرپٹو کرنسی کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں لوگ they are changing their lives nations اپنی lives change گار رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جون سے ہیں چاہے وہ ہاؤس وائف ہے چاہے وہ گھر میں ہے کوئی مینجر ہے جس کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی نالج ہے اور پیسے انویسٹ کرنے کیلئے ہیں تو وہ اس سے صرف فائدہ اٹھائے اور میں کوئی فینینچل اڈوائزر نہیں ہوں میں آپ سے کبھی ایک روپے ابھی نہیں مانگوں گا میں آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگ رہا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ادھر جا کے انویسٹ کریں ادھر جا کے کچھ بھی نہیں میں صرف ایک اچھا مجھے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ تعالی نے بڑا اچھا رکھا ہے میں صرف کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اور کیونکہ میں پاکستان سے ہوں اس لئے اللہ تعالی اس کا مجھے درد بھی میرے اللہ تعالی نے میرے اندر ڈالا شاید میرا پاکستان کو سرف کرنے کا یہی ایک سٹائل ہے ٹھیک ہے دی میں بات کر رہا ہوں جناب اس بندے کی اس بندے کا نام ہے وقار زکا میں نے کوئی اس کی بہت زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی ٹھیک ہے نہ ہی میں اس کو فالو کرتا ہوں نہ ہی اس بندے کو میں کبھی ملا ہوں زندگی میں ٹھیک ہے اس بندے کی میں نے ویڈیوز آن لائن دیکھی میں نے جب اس کے چینل پہ گیا میں نے کہا واو جس دن بیٹکوائن کی پرائیس بیس ہزار سے کہ پتہ نہیں کیا کس پرائیس سے اچھی خاصی جم کی تھی یہ بندہ نزلے میں زکام میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے ویب کیم سے بغیر یہ سوچے کہ یار میری اپیرنس کیسی دیکھ رہی ہے میں کیسا دیکھ رہا ہوں یہ بندہ آیا اور یہ بندہ ماں بھین کی گالیاں نکال رہا تھا اس ویڈیو میں مجھے بس یہی ایک چیز پسند نہیں آئی اس بندے کی باقی ساری چیزیں شاید اس کی بہت اچھی ہوں گی لیکن میں اس کو بلیم نہیں کر رہا ہے اس بات پر وہ اس لیے کہ میں سمجھ سکتا ہوں اس کے اندر اس وقت میں کیا انرجی تھی وہ کہا تھا why you haven't listen to me اور پھر وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بکار لگا یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ آپ کہنام لیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ جو ان سے اپنا سارا کرزہ اتار سکتی ہے of course i mean there are so many other technicalities لیکن اس بندے کا پیار اور اس بندے کے اندر جو انرجی ہے مجھے وہ ایسا نظر آتا کہ میں میری جو پاکستانی ادھر سویڈن میں بیٹھ کے میں اپنے سویڈن میں اپنے گھر کی بیسپنٹ میں بیٹھا ہوں آپ لوگ کے لیے ویڈیو اور ہی میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس بندے کے اندر مجھے وہ چیز نظر آئی یا یہ بندہ خود شاید کروڑوں کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا کافی بڑا انفلونسل لگتا ہے بھائی ہے 1.2 ملین سبسکرائبر جس کے پاس ہوں 1.1 ملین تو کافی بڑی کوئی پرسنیلٹی ہوگی لیکن وہ بندہ آکے آپ کے ساتھ اپنے نظلِ غزقام اور بخار کی کنڈیشن میں آپ کو آگے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے سنو اپنی اپنی قسمت سوارو اور پھر اس نے کوئی یوٹیوب کا جائے بارو میں پیسے کمانے کی کوشش نہیں کی اور اگر وہ پیسے کمہ رہا ہے اور اگر میرے جائسے بندے اور فیوچر میں پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کیسے پیسے کمہ جا سکتا ہے لیکن اگر وہ پیسہ کمارا ہے بیکر اوپ پیسے کمارا تو اس کا رائٹ ہے اس میں اس کو بلیم نہیں کر رہی نہیں سکتے وہ بندہ اپنا دن رات آپ کو دے رہا ہے فری انفرمیشن آپ کے سامنے لا کے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے بھائی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو دس ہزار روپی ہے بیس ہزار روپی ہے دس لاکھ روپی ہے بیس لاکھ روپی ہے پڑھا ہوا خدا کے واسطے اس کو اٹھا کے کرپٹو کے اندر انویسٹ کرو تاکہ آپ لوگ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ادھر سویڈن میں ہوں ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے میرے دوست اس نے جو کہ سویڈیش ہے اس نے میرے ساتھ مجھے یہ کہا کہ جی آپ ہم لوگ ایک ویکنڈ بیٹھیں گے دونوں کٹھے ہم لوگوں نے میوزک سنا انجوائے کیا لائف کو اور ساتھ میں ہم نے دس آلٹ کوئن کریدے دس آلٹ کوئن اس سے پہلے میں نے کرنس کرپٹو کے اندر انویسمنٹ نہیں کی تھی میں ایک میڈیکل کمپنی میں جاپ کرتا ہوں فیملی ہے میری دو بیٹی ہے میری ماشاءاللہ بڑی کمفرٹیبل اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ چینل رن کرتا ہوں جس کا نام ہے تاشیف آئی یہ اس کے اوپر میں ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں جو لوگ نئے ہیں سویڈن میں یہاں پر نئے آئے ہیں کیونکہ میں ان میں ان ویڈیوز میں وہ ایشور اڈریس کرتا ہوں جو مجھے آئے تھے بارہ سال پہلے جب میں سویڈن میں آیا تھا اچھا میں نے اس بندے کی جب میں نے دیکھا یار جب میں نے یہ کیا میں نے کہا یار اس کوٹ بھی گوڈ کانٹنٹ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن میں نے کہا کہ یار اس چینل پر مجھے لوگوں نے جوائن اس لیے کیا کیونکہ وہ سویڈن کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو میں نے ایک علیہدہ سے چینل سٹارٹ کیا دیسی کرپٹو گروہ جس میں میں نے ویڈیوز یہ تھا میرا کہ میں اے میں آپ لوگوں کو سمپل آسان لفظوں میں ٹیکنکالٹیز میں جائے بغیر آپ کو لوگوں کو انفرمیشن دوں گا جب میں یہ کام کر رہا تھا تو مجھے یہ وقار زکا کی ویڈیوز میرے سامنے آنی شروع ہوئی میں نے تھوڑی سی ویڈیوز دیکھی میں کہا دیکھوں تو اس لینڈسکیپ میں ہو کیا رہا ہے تو وہ بندے کے اندر مجھے نہیں پتا وہ انفرمیشن کیا دے رہا ہے بلیو میں نے آج بھی آج تک اس کی ایک بھی ویڈیو پوری نہیں دیکھی میں پر ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا میں نے اپنی دو بچوں کا خیال رکھ رہا ہے فیملی کا آپ کو بتا ادھر کام والی ہیں نہیں آرہی کام والی نہیں آرہے آپ نے سویڈن میں یورپ میں سارا کچھ خود کرنا ہے اس کے ساتھ میں فل ٹائم جوب کرتا ہوں میڈیکل کمپنی میں تو میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا مجھے ایک چیز ایک چیز اس کی بہت پیاری لگی ہے I would love to meet him one day and compliment him for that one reason وہ یہ کہ اس کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ یار جے میں ہوتے جا رہے ہیں نا اگر میں اوپر جا رہا ہوں تو میں یہ knowledge پھلا ہوں تاکہ اس سے لوگ اور اوپر جائیں اور اگر اس process کے دوران یہ بندہ پیسہ گماتا ہے اور پیسے گمارا ہے تو very good اس کا حق ہے بھائی اس کا حق ہے لیکن اور again میں نہ تو اس کی جو information آپ کو دے رہا ہوں میں اس کو support کر رہا ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ سارا کچھ مجھے پتہ ہی نہیں ہے might be وہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے پاکستان میں اور لیکن مجھے ایک چیز نظر آئی کہ یار اس بندے میں ادھر سویٹن میں بارہ سال بات بیٹھ کے میں نے اللہ تعالی سے کہا اچھا اللہ تو نے مجھے گھر بھی دیا گاڑی بھی ہر چیز میری پوری اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو میں کیمرہ تھوڑا موف کر کے تو خواہ ہوں within one week میں تین سکرینیں انسٹال کر چکا ہوں اپنے ڈیکسٹاک کے اوپر یہ اتنی بڑی دنیا ہے چھوٹی سی آپ کے ایک مثال دے تو پورا مہینہ کام کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور میں جس میڈیکل کمپنی میں جوب کر رہا ہوں میں پچھلے دس سال سے جوب کر رہا ہوں اگر میں سنیورٹی لیول سے دیکھوں تو جو کمپنی کے اندر سارے کے سارے سینئر لوگ ہیں اس میں میں تھرڈ ٹیئر پہ ہوں اس سے اوپر صرف دو لیول اور رہ جاتی ہیں اور فورٹی کنٹریز ہیں جس میں میں ٹریول کرتا ہوں ٹریول کر کے اپنی کمپنیز کی پروڈکٹس کو پرموڈ کرتا ہوں میڈیکل میں پورا مہینہ کام کرنے کے بعد اور سارا کچھ وہ کرنے کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی جوب چھوڑنے لگا ہوں لیکن پورا مہینہ کام کرنے کے بعد اور سارا کچھ کرنے کے بعد جو مجھے فنانشل گین ہوتا ہے اس کام میں بیٹھ کے میں نے دو دن میں وہ کیا ہے دو دن میں اور میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ مجھے نہیں پتا یہ وقار رکھا جون سائی ہے اس کا مجھے ایک پروگرام یاد ہے ان کا ان کا وہ پروگرام یہ تھا یار پلیز وقار بھائی آپ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کوئی بات غلط کہا گیا انسلٹنگ کہا گیا ایسی بات نہیں ہے میرے انٹینشن ہی نہیں ہیں ان کا مجھے پروگرام لگا تھا وہ مجھے نام نہیں یاد ہم جب پاکستان میں یا کبھی کبھی دیکھتے تھے لوگ آتے تھے اور آ کے ہاں وہ ڈیر تھا کوئی لائک وہ لوگ آتے تھے اور یہ بڑے مزے کہ ان کو ان کو چیلنجز دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کرنے پڑتے تھے اس میں میں اس کے فیل دیکھا کرتا تھا لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کوئی بہت ہی فنی فنی زی عرکت کی ہے آگے تو وہ مجھے بڑا ایک وہ یہ بندہ جو وہاں لمبے لمبے بال ہوتے تھے سارا کچھ پروگرام ابھی بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی لائف میں موجود ہی نہیں چلتے لیکن بات یہ ہے کہ ای ریلی لایک دینجی کیا جو موٹیویشن ہے بہائنڈ بہائنڈ ہی اور سارا کچھ جو ہے میں نے بھی اس کا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا میں بھی سبسکرائب بٹن ہے اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں میں نے ایک ویڈیو کر دی ہے تو میرا صرف مقصہ ہے نہ میں ان کو پروڈ کرنے آوں نہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو پروڈ کرنے آوں پلیس ٹرائی تو انڈسٹینڈ کریپٹو کے اندر اس وقت ٹائم ہے اس وقت ٹائم ہے پیسے بنانے کا میں نے اپنا پورٹ فولیو صرف دو تین ہفتے پہلے بنانا شروع کیا میرا پورٹ فولیو ڈبل ہوا ہے اس وقت اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں کہیں پہ انہوں نے کہا کہ میں دوزار بیس اگست میں پتہ نہیں کون سا کوئن تھا وہ خریدنے کے لیے کہہ رہے تھے رات کو گزرا ہے میری نظر سے بڑی تیزی سے تو اس کی میں نے جا کے آج پرائیس دیکھی تو وہ واقعی یار اوپر ڈبل ہوئی ویڈیو اور ایم 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 سٹل ای نیو ان ڈاٹ ٹھیک ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے آج کے ڈیسیجنز ڈیفائن کریں گے آپ کا فیوچر آنے والے پانچ سال آنے والے دس سال اور آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو پلیز اس چیز کو سیریسلی لے اور دوسری لون لاس تنگ میں نے یہ کہنا ہے پڑھائیں پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے پڑھائی کے میں گیس نہیں جا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سکل بھی کریں یہ جو نئی ٹکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ بھاگیں وہ میں دیکھ رہا تھا میرے ڈیسی کرپٹو گروپ میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یار خدا کا نام لیں آپ لوگ لیکن نہ میں ادھر یا کوئی دین کی بات کرنا چاہ رہا ہوں نہ میں ادھر کوئی عقیدے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں بھائی ٹھیک ہے اور میں جتنی بہتر طریقے سے دین کو فالو کر سکتا ہوں کرتا ہوں لیکن اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں بھائی آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے پاس آٹھ گھنٹے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان آٹھ گھنٹے میں آپ نے ایک مزدوری کر کے ہزار کیا روپیہ کمانا ہے یہ آپ نے ایک گھنٹہ سمارٹ لی اپنا دماغ یوز کر کے دس ہزار کیا کمانا ہے یہ نہ وکار زکا آپ کے دماغ بھی آگے ڈال سکتا ہے نہ میں ڈال سکتا ہوں نہ کوئی اور انسان ڈال سکتا ہے آپ نے خود موٹیویٹ کرنا جب آپ یہ خود کر لیں گے پھر وکار جیسا وکار یہ زکا جیسے اور میرے جیسے ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ بیٹھیں جو آپ کو ایجوگیٹ کرنے کیلئے تیار ہے آپ کو کسی سکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے کسی کو نہیں دینے آپ نے آپ اگر فیس بک انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب نیشن پاکستان کی اپنے آپ کو امیر کرے گی تو ملک بھی امیر ہوگا ملک کو بھی فائدہ ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہے میلی دعا کریں اگر آپ کو یہ میسیج تھوڑا سا جذباتی لگا ہے تو یار اس کے لیے اگنور کریں ہم بھی در جو پردیس میں رہتے ہیں بڑے پریکٹیکل ہو جاتے ہیں لوگ لیکن یہ ویڈیو میں نے بہت ہی دل سے بنائی ہے بہت ہی میرے دل کی آواز ہے یہ اللہ تعالی اس بندے کو کامیاب کریں اس کی آواز کو اور زیادہ پھلائیں اللہ تعالی مجھے بھی میرا چینل گروہ کرنے میں ہلپ کریں کیونکہ میرا موٹیو یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کو آسان طریقے میں پریکٹیکل طریقے سے سکھانا ہے کہ بھائی یہ کام کیسے ہو سکتا ہے لے جار اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہے میرے دعا کر دیں اپنے والدین کو کہیں کہ ایک لڑکا رہتا ہے تابش ٹریڈم نے اس کا نام لے کے ایک دفعہ دعا کر دیں میرے لیے یہی عجر بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں وہ جو دعائیں مجھے لگیں گی نا آپ دیکھیں وہ کسی بھی پیسے سے زیادہ ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ